نصیر ملت کے ایک کلام کو پڑھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں جب تک دلوں میں حسین بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جیسے پڑا حسین نے نیزے کی نوک پر اب اللہ جانے کون بولے گا میں آپ سے بڑا راضی ہوں بڑا سونا سن رہے ہیں آپ ایک مرتبہ ضربہ آواز بلند کہیں نہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ پیر صاحب فرماتے ہیں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جیسے پڑا حسین نے کون حسین پیدا ہوئے ہیں جنت سے مبارک بات دینے کے لیے فرشتے آئے کون حسین جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی حسین نبیوں کے سلطان میں رکھا ہے کون حسین جن کو لواد گٹی پہ یہ طور پہ رسول کا ملا ہے کون حسین جن کی خاطر نبیوں کے سردار نے سجدے لمبے کیے ہیں کون حسین جو پوری شریعت کو بچا کر گیا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو نظرہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو یا رسول اللہ یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین حسین تیری عظمت پہ قربان تجھے سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے نانا رسول کے دین سے جناب بادہ وفا کر دیا ہے کون حسین جنہوں نے بہتر تن پیش کر دیئے ہیں جب تک علی جلو میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جیسے پڑا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے بولا یہ مرتضی کا لال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا مجھے نہیں پتا آپ کہاں بیٹھے ہیں اللہ والی مسجد میں بیٹھنے والا چپ نہیں رہ سکتا میرے حسین نے بولا اس سن وقت کے یزید اس سن وقت کے فیران یہ سر حسین کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا جب تک علی جلو میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جیسے پڑا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے بولا مو یہ مرتضی کا لال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا اور نور خدا کی روشنی ہے قائم آج تک پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا جب تک ہے ہمارے سروں پہ مولا کا کرم اب ہاتھ نیچے نہ رہے جب تک ہے ہمارے سروں پہ مولا حسین کا کرم ہم کو یزیدیت سے ڈرائیا نہ جائے گا ہم کو یزیدیت سے ڈرائیا نہ جائے گا خاجہِ حاجگاہ بولے خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری بولے چلے جاؤ لہور داتا علی حجمیری کے نظار پر وہاں پہ سرکار کے قطموں کی طرف ایک شیر لکھا ہے چلا گاہ جس کے اندر خاجہ اجمیری نے بیٹھ کے چلا کاتا خاجہ مہین الدین چشتی کہتے ہیں شاست حسین بادشاست حسین جو بندہ اب تک نہیں بولا سٹیج سے پندہ سے ایک آواز آنی چاہیے حاجہ مہین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں شاست حسین شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دینِ بناست حسین سرداد نداد سردست یزید حقہ کے بنا لا الہ لا الہ ہاتھ کو بلند کر کے لا الہ لا الہ اس تو حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہ گئے مہین الدین دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاست دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاست دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاست جک کا بادشاہ تیرا بادشاہ میرا بادشاہ سب کا بادشاہ ان کا بادشاہ ارے ان کا بادشاہ سب کا بادشاہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے ہاتھ mandate کو بلند کر کے حسین ہے تیرے دل پہ یہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں اوہ محبانِ اہلِ بیت کہاں سوچے بیٹھے ہو کہاں کھوئے بیٹھے ہو تیرے دل پہ یہ کیسی گرا پڑی تجھے ان سے اتنا حسد ہے کیوں تیرے دل پہ کیسی یہ گرا پڑی تجھے ان سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کے دل کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر کو کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے جو مر گیا وہ یزید تھا جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ نہیں وہ لیسٹیٹ سے دیکھے آخری بندے تک جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو مر گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ آج کی اس محفل کا میرا آخری شعر آخری بندے تک توجہ آپ سے نہیں اس بندے سے کہنا چاہتا ہوں جب نبی کی آل کا ذکر آئے اس کا سینہ تنگ ہو جائے ستی کی کہتا ہے لئین آزم بڑکنا اتنا لئین آزم بڑکنا اتنا اب آنٹ لیتے ہیں بخت اپنا لئین آزم بڑکنا اتنا اب آنٹ لیتے ہیں بخت اپنا اتنا 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 شعبہ ولید تیرے اتنا شعبہ ولید تیرے کہو ذرا سبحان اللہ مجھے ہیں یزید کے حامی آج بھی کہتے ہیں یزید ماذا اللہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں کسی نے کہا یزید امیر المومنین بھی کوڑے لوائے فرمایو چلیا وہ بے وکوفہ وہ پاگلا وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین تھا حسین امیر المومنین تھا حسین بادشاہ تھا حسین جو مسلح رسول کا وارش تھا آپ نے کوڑے لگوائے لوگ کہتے ہیں آپ اہلِ بیعت کی شان کیوں بیان کرتے ہیں ہم نے کہا اہلِ بیعت کی محبت اہلِ بیعت کی محبت کسی کی وراست نہیں ہے شاہ جی کی ولا اہلِ بیعت کی محبت کسی کی وراست نہیں ہے یہ اہلِ بیعت کے ساتھ محبت مبدد کا رب نے حکم دیا ہے اللہ نے فرض کر دی ہے قُلَّا أَسْعَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَغَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اللہ فرما رہے حبیب اعلان کر دو آپ فرما دو کچھ طلب نہیں کرتا کچھ معافضہ نہیں ملتا لیکن إِلَّا الْمَغَدَّةَ فِي الْقُرْبَا میری گرابت سے مبدد کرنا ہے کون ہے اہلِ بیعت حضور تشریف فرما ہے میرے آقا نے کمبلی کے اندر سیدہ عائشہ آئی بیٹھ گئی مولا علی آئے بیٹھ گئی ایک طرف امام حسن ہیں دوسری طرف امام حسین ہیں آقا نے کمبلی اوری ہیں عزگی اللہمہ اولائے اہلُ بیتی وحاستی عزہب انہم الرقصہ اہل الویت رب نے کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا انکم الرقصہ اہل الویت وَيُتَحِرَكُمْ تَتَحِرَ وَيُتَحِرَكُمْ تَتَحِرَ وَسُنُو سُنُو جو اہلِ بیت کا ذکر آئے چڑ جاتے ہو یہ اہلِ بیت کسی کی محبت ان کی محبت کسی کی مراث نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں فلان بندہ اہلِ بیت سے محبت کرے گا نہیں نہیں اہلِ سنت ہی اہلِ سنت ہی حضرات اہلِ بیت سے مبدت رکھنے والے ہیں اصحاب سے محبت کرنے والے ہیں میں کہہ رہا ہوں لئینِ آزم بھڑک نہ اتنا لئینِ آزم بھڑک نہ اتنا آپ آنٹ لیتے ہیں بخت اپنا اطبا شہبہ ولید تیرے اطبا یزید کی دادی کے والد کا نام ہے شہبہ ولید کی دادی کے چچا کا نام ہے ہاں ہاں شہبہ یزید کی دادی کے چچا کا نام ہے اور ولید یزید کی دادی کے بھائی کا نام ہے ونڈ کر دے نہیں ہے اس جملے تے آخری مندے تک توجہ بشک آپ تھوڑا سادہ رکھئے گا آپ بات سمجھ آ جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے لئین آزم بھڑک نہ اتنا آپ آنٹ لیتے ہیں بخت اپنا اطبا شہبہ ولید تیرے اطبا شہبہ ولید تیرے بس ایک شہے مشرکین میرا خدا کی لانت تیرا مقدر خدا کی لانت مقدر تیرا خدا کی رحمت نصیب میرا خدا کی رحمت نصیب میرا مجھے یہ منظور ہے سودا یزید تیرا حسین میرا